اسلام علیکم میرا نام محمد علیہ السلام چشتی ہے اور میں اس وقت موجود ہوں بزنس ٹاک سینٹر ملتان میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بارہ سابون کی ٹکیا کس طرح سے پیک کرنی ہے اگر آپ بارہ سابون کا ایک بندل بنانا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح بنائیں گے سابون سب سے پہلے آپ نے بنا لیا جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تیپا باد سوپ ہے یہ پچاس گرام کی ایک ٹکیا ہے اس کے بعد سابون بنانے کے بعد آپ کو چاہیے ایک ڈبی آپ نے اگر ڈبی کے اندر فیلنگ کرنی ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے کاغس کے اندر پیکنگ کرنی ہے یا سٹیکر آپ بنواتے ہیں اس کے اندر فیلنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو آج میں مکمل پروسس بتاؤں گا کہ آیا کہ آپ نے اگر بارہ سابون کا ایک بندل تیار کرنا ہے تو وہ کیسے تیار کریں گے اس کا پیپر کہاں سے ملتا ہے اس پیپر کا نام کیا ہے اس کو پیکنگ کیسے کرتے ہیں یہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا اچھا تو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے سابون بن گیا اور سابون بننے کے بعد ڈبی کے اندر پیک ہو گیا بارہ ڈبیاں بنانی ہے بارہ ڈبیاں بنانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ شیلنگ پیپر لینا ہے یہ مارکیٹ میں موجود ہے اویلیبل ہے اس کا ریٹ پانچ سو ستر روپے کلو ہے آپ نے سیاز کر لینا ہے کہ آپ کا پچاس گرام کا جو سابون ہے اس کی ڈبیاں یا ریپر کترے سیاز میں ہیں اس سیاز کے مطابق آپ نے اس رول سے ایک شیلنگ پیپر جو ہے وہ کٹائی کر لینا ہے کٹائی کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ آپ کے پاس کلر کون کون سے موجود ہے یہ کلر ہے یہ گرین کلر ہے یہ پنک کلر ہے اس کے بعد ایک وائٹ کلر ہے یہ تین کلر مارکیٹ میں زیادہ تر چلتے ہیں بعض صور کے لیکن ہمارے پاس اس ٹیم دو کلر اویلیبل ہیں گرین کلر اور پنک کلر ہم نے دو بندل تو تیار کر لی ہیں یہ بندل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تین اور تین چھیں اور تین نو اور تین بارہ یعنی کہ یہ بارہ سابون کا ایک بندل ہم نے تیار کر لی ہے اس کا مکمل پروسس کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا اگر آپ کا مائنڈ بنتا ہے کہ آیا کہ چھیں سابون گرین کرنے ہیں اور چھیں سابون پنک کرنے ہیں تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں تین سابون پنک تین سابون گرین تین سابون ییلو کلر اور تین سابون وائٹ کلر میں یعنی کہ یہ ایک فلیور نوما آپ کا ایک بندل بن جاتا ہے تو یہ دو بندل ہمارے پاس تیار ہیں اور تیسرا بندل ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اس کی پروسس کا کمپلیٹ سسٹم میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ شاپر ہے اس کو شیلنگ شاپر بول جائیں یہ سیز کے حساب سے آپ نے کٹائی کر لینا ہے اس کے بعد تین ڈبیاں ہم نے گرین کلر کی تیبہ باس ہوکی ڈال دی ہیں اور تین یہ یہ ٹوٹل چھیں ڈبیاں ہم نے ڈال دی ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ چھیں ڈبیاں گرین کلر اور چھیں ڈبیاں ہم نے ڈالنی ہے پنک کلر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیلنگ پیپر میں چھیں ڈبیاں ہماری گرین کلر کی اس کے اندر فیل ہو گئی ہیں اور یہ تین ڈبیاں ہمارے پاس پنک کلر کی اس شیلنگ پیپر کے اندر ہم فیل کر رہے ہیں اچھا اب یہ ٹوٹل ہمارے پاس تین چھیں اور تین نو ڈبیاں اس شیلنگ پیپر میں چلی گئی ہیں اور تین ڈبیاں ہم نے مزید اس کے اندر ڈالنی ہے لینڈی اب یہ ہمارے پاس بندل جو بن گیا ہے وہ ہے چھین سابون گرین کلر اور چھین سابون پنک کلر اچھا اب یہاں تک تو پروسس کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے اس کی پیکنگ کرنی ہے ہاں جناب اس کی پیکنگ کیسے کرتے ہیں اس کی پیکنگ کے لیے ہمارے پاس یہ ہیٹ گن ہونا بہت ہی ضروری ہے یہ مارکیٹ سے مل جاتی ہے مارکیٹ ہارڈ ویئر شاپ سے بھی آپ کو مل جائے گی اگر آپ کے وہاں کسی بھی جگہ پر مشینری کی ایک مارکیٹ ہے وہاں سے بھی یہ ہیٹ گن آپ کو مل جاتی ہے کافی ڈیفرنٹ کمپنیوں کی یہ مشینیں مارکیٹ میں موجود ہیں لیکن زیادہ تر یہ چائنہ کی برینڈ کی مشینیں موجود ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سولہ سو وارڈ لیتی ہے اس طرح کی اگر آپ لینا چاہیں تو یہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس کا کوڈ نمبر بھی ہے اس کے اوپر اس کوڈ نمبر کو آپ اپنے پاس نوٹ کر کے اس طرح کی مشین مارکیٹ سے لے سکتے ہیں اچھا اب اس کا فنکشن کیا ہے یہ ٹو ٹونٹی پر چلتی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سے بورڈ میں لگی ہوئی تاہت اس کے اندر آرے ہیں اس کو چلائیں اس کی آواز بھی سونڈ لیس ہے اتنی آواز نہیں ہوتی لیکن یہاں سے جو اس کی نکلنی والی جو ہوا ہے وہ بالکل گرم ہوتی ہے وہ اس گرم ہوا کی وجہ سے یہ شیلنگ پیپر جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے اس طرح سے سکڑنے کے بعد آپ کا بارہ سابنوں کا ایک بندل تیار ہو جاتا ہے اس کا پروسس بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ اس کا ڈبا ہے یہ اس کے اندر کاپی ہے اگر جس طرح آپ استعمال کرنا چاہے اچھا تو اس کو ہم نے اب شیلنگ پیپر کو ہیٹ گن کی مدد سے اس کو پیک کرنا ہے ہم نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک ٹیبل لے لینا ہے اس ٹیبل کے اوپر آپ کے پاس پچاس گرام کا سابن ہے سو گرام کا سابن ہے یا ایک سو پچاس گرام کا سابن ہے سابن کی ٹکیا کے حساب سے آپ اس پیپر کی کٹائی کر سکتے ہیں یہ جو پیپر آ رہا ہے یہ اس طرح بندل کی شکل میں ہوتا ہے اس کو شیلنگ پیپر بولتے ہیں شاپر یہ مارکیٹ میں مجود ہے اس کا دس انچ کا بھی رول ہوتا ہے بارہ انچ کا بھی رول ہوتا ہے یعنی کہ جتنے سیز کا بھی چھوٹا یا بڑا سیز کا اگر آپ کو یہ پیپر چاہیے شاپر چاہیے تو یہ مارکیٹ میں مجود ہے ہم نے اب یہ بارہ سابن ڈال دی ہیں اب اس کی ہم نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیٹ گن ہے ان کے پاس انہوں نے درمیان میں سے ہیٹ گن کو اس کے اندر ہیٹ دیئے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ ادھر سے بند ہو گیا اس کی ہیٹ کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے اور کم بھی کیا جا سکتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک سہ سے ہمارا یہ جو شیلنگ پیپر ہے وہ اس کی سپورٹ ہمارے ان تین سابنوں کو بھی آ گئی ہے اور اس تین سابنوں کے بھی آ گئی ہے یعنی کہ ہمارا یہ جو بندل ہے سابن کا وہ ایک طرف سے اس کا پروسس کمپلیٹ ہو گیا یہ دوسری طرف سے یہ بلکل اوپن ہے ادھر سے یہ درمیان میں سے اس کو ہیٹ گھن کو یہ گرم جو ہے ہوا دیں گے یہ دیکھیں ہوا دینے سے یہ بلکل ہمارا بارہ سابنوں کا ایک بندل تیار ہو گیا ہے ادھر سے پروس ہیٹ دیں گے اس کو لونجی یہ آپ کسی بھی دکاندار کے پاس چاہے دکاندار چھوٹا ہے یا بڑا ہے آپ کا نیا برینڈ ہے آپ جاتے ہیں پار اگزیم پر ایک کارٹن لے کر ایک کارٹن کے اندر بہتر سابن کا ایک کارٹن ہوتا ہے یا اڑتالی پیسز کا ایک کارٹن ہوتا ہے تو نیا برینڈ مارکیٹ میں لونج کرنے کے لیے میں تو یہ رکمنٹ کروں گا کہ آپ اس طرح کے بندل بنائیں آپ کے پاس جتنے بھی فلیور ہیں بات ساب کے گرین کلر میں ہیں پنک کلر میں ہیں یا وائٹ کلر میں ہیں اس کو آپ مکس بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے یہ مکس کی ہے اس میں ہم نے چھے پنک کلر کے ڈالے ہیں اور چھے گرین کلر کے ڈالے ہیں اگر آپ اس کو علیدہ سے چھے سابنوں کا ایک بندل بنانا چاہتے ہیں ایک فلیور کا تو اس طرح بھی ممکن ہے وہ آپ کی مرضی ہے چاہے آپ اس کے اندر تین تین سابنوں کا فلیور ڈال دیں یا چھے سابنوں کا تو نئے جو مارکیٹ میں آتے ہیں وہ آدمی جو بات سوپ لے کر آتے ہیں لیکن ان کا کارٹن آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ بہتر پیس کے ہوتے ہیں یا اٹھالیس پیس کے ہوتے ہیں تو نئے برینڈ کو چلانے کے لئے یا نئے برینڈ کو ہائے کرنے کے لئے دکاندار جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کم پیسز میں ہمارے پاس کو بھی ہم بہ آسانے سے چلا پائیں گے تو رکمنٹ یہ کرتا ہوں نئے بات سوپ بنانے والوں کو یا نئے بات سوپ بنا کے مارکیٹ کرنے والوں کو کہ وہ چھے بارہ بارہ سابنوں کا ایک بندل بنائیں بندل بنانے کے بعد اگر آپ چھوٹی سی دکان پر بھی چلے گئے ہیں تو بلکل وہ بہ آسانی آپ سے یہ بارہ سابنوں کا ایک بندل لے کے اپنی مارکیٹ کو بہ آسانی ہینڈل کر سکتا ہے اچھا یہ وہ سابن جو بندل بن گئے اس کے بعد یہ بندل بن گیا اور یہ بندل بن گیا اب یہ ہمارے پاس تین یعنی کہ ایک درجن دو درجن اور تین درجن یہ تین درجن کے بندل ہمارے پاس اب موجود ہیں یعنی کہ یہ ایک ہم نے ایکسپیرمنٹ طور پر ہم نے یہ بندل تیار کی ہیں تو اس کا اتنا خرچہ نہیں ہے یہ جو مشین ہے یہ مارکیٹ میں موجود ہے اس کی قیمت تین ہزار پانچ سو روپے یعنی کہ پینتی سو روپے کی یہ ہیٹ گن مل جائے گی آپ کو شیلنگ پیپر ہے شیلنگ پیپر پانچ سو ستر روپے کلو ہے یہ ایک کلو کا بندل ہے یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو بہت سے سابن یعنی کہ بہت درجن سابن میں اس شیلنگ شاپر کے ذریعے ایسے بندل بنا کے اپنی مارکیٹ کو بہ آسانی سے ہینڈل کر سکتا ہوں تو یہ آج سنسلہ تھا کہ ایک بارہ سابنوں کا بندل کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لئے ہمیں پیپر کون سا چاہیے ہیٹ گن کون سا چاہیے تو مارکیٹ آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں جتنا کم نیا پروڈیکٹس لے کر جائیں گے اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی امید کروں گا آج کی ویڈیوز آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دعوی میں یاد رکھئے گا آپ کا بھائی آپ کا دوست محمد علیہ چشتی پاکستان زندہ بات